دوستو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیوو کے پودے ہیں اور یہ ہمارا چینہ نیوو کا پودا ہے جس میں کافی فول اور فل بنا ہوا ہے دوسرے پودے کی بات کریں تو یہ کاغ جی نیوو کا پودا ہے کافی لوگوں کی سمسیہ یہ رہتی ہے کہ نیوو کے پودے میں فول آجاتا ہے لیکن فل بننے سے پہلے وہ فول گر جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا نیوو کے پودے سے پھول گرنے سے کیسے روکیں اور زیادہ پھل کیسے پائیں تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے آر کے گارٹنے کی یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کا دوست راج اندر تو چلی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو نیوو کے پودے ہیں ہم نے بہت اچھی طریقے سے تیار کیے ہوئے ہیں اور دونوں ہی نیوو کے پودے گھملوں میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی گروہت کی بات کریں تو بہت تیزی سے ان کی گروہت چل رہی ہے تو دیکھیں ان پر بہت زیادہ پھول بنا ہوا ہے اور دونوں ہی پودوں میں دیکھیں پھل بھی بنا ہوا ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھول آ جاتا ہے لیکن پھل میں وہ کنورٹ نہیں ہو پاتا ہے تو دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پر اس نیوو کے پودے میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے پھل بنا رہے ہیں یہ بھی بنا رہے ہیں تو دیکھیں نیوو کے پودے سے جو پھول گرتے ہیں ان کے مکھ دو کارن ہوتے ہیں ان کی بجے سے نیوو کا جو پودا ہے وہ پھول کو گرا دیتا ہے سب سے پہلا کارن یہ ہوتا ہے کہ نیوو کے پودے پر جب ہم لوگ نیوو کے پودے میں لگاتار پانی ڈالتے رہیں گے تو اس لیے نیوو کا جو پودا ہے وہ صرف اپنی گروت کرے گا اس طریقے سے جب نیوو کے پودے میں زیادہ پانی کی نمی رکھیں گے تو نیوو کا پودہ صرف گروت کرے گا اس میں جو پھول بنا ہوا ہے جیسے کہ اس پودے میں پھول بنا ہوا ہے تو یہ سبھی پھول گر جائے گا زیادہ پانی ڈالنے سے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے نیوو کے پودے میں ہمیں سیمت پانی دینا چاہیے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نیوو کے پودے میں صرف پانی کی ہلکی سی نمی بنی ہوئی ہے یعنی کی موکشر بنا ہوا ہے یہاں پہ دیکھئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اس کی جو مٹی آپ دیکھ رہے ہیں یعنی سوائل میڈیا اس میں دیکھئے پانی کی ہلکی بس نمی بنی ہوئی ہے تو پانی آپ کو نیوو کے پودے میں بلکل زیادہ نہیں دینا ہے سیمت پانی دینا ہے تو زیادہ پانی سے نیوو کا پدہ فول کو گرا دیتا ہے اب دوسری چیز کی ہم بات کریں جیسے کہ ہمارے ان نیوو کے پودے میں پھول اور فل بنے ہوئے ہیں کچھ طریقے سے تو ید ہم نیوو کے پودے کی گڑائی کر دیں گے تو ہمارے نیوو کے پودے کی جو جڑے یعنی کی روٹس وہ کٹ جائیں گے پودا کمجور ہو جائے گا اور جو اس طریقے سے نیوو کے پودے پر فول بنا ہوا ہے وہ سوی فول گر جائے گا ہمارا جو نیوو کے پودے فول آیا ہے وہ اس طریقے سے فل میں کنوٹ نہیں ہوگا تو کافی لوگ ایسا کرتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کافی لوگوں کی یہ سمجھ سے آئے کہ پودے کو لگائے چار سال یا پانچ سال ہو گئی لیکن پودے میں کوئی بھی فول فل نہیں آتا ہے تو میں نے یہ جو پودے تیار کیے ہیں اس طریقے سے یدی آپ تیار کریں گے اپنے پودوں کو تو نہ تو آپ کے پودوں سے فول گرے گا نہ ہی فل گرے گا اور جن پودوں میں فل فول نہیں آتے ہیں تو پودہ بہت زیادہ فل فول دے گا تو سب سے پہلے دوستوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو نیوو کے پودے ہیں میں نے کیسے تیار کیے جب ان نیوو کے پودے میں کوئی بھی فول فل نہیں بن رہا تھا تو دیکھئے میں نے ان پودوں کا پانی بند کر کے اور اپنے دونوں نیوو کے پودوں کی دیکھئے اچھے سے گڑائی کی جیسے کی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ مٹی آپ ٹوٹی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس پودے کی دیکھئے ہم نے گڑائی کی تھی اور اس میں ہم نے سڑی گلی گوور کی خات استعمال کی جو کی پوری طریقے سے فلی ڈی کمپوشٹ خات دی اور وہ ہے ڈال کے ہم نے یہ پودہ بلکل ایسے ہی چھوڑ دیا پھر اس میں کافی اچھی پلاؤورنگ ہوئی اور فروٹنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو سڑی گلی گوور کی خات لینی ہے اس کے علاوہ آپ لیپ کمپوشٹ یا برمی کمپوشٹ بھی آپ بہت آسانی سے یوج کر سکتے ہیں جو کی اور گینک خات ہو اب بات کر لیتے ہم نیوو کے پودے پر تو اس طریقے سے آپ اپنے نیوو کے پودوں کو اور گینک خات ڈال کے آپ تیار کر سکتے ہیں جب آپ خات ڈالیں اپنے نیوو کے پودے میں جب اس سمیں کوئی بھی فول فل نہیں بنائے تب آپ اپنے نیوو کے پودے میں پانی دے سکتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کے نیوو کے پودے پر فول بننے لگے اور وہ فول جب تک فل میں کنوٹ نہیں ہو جاتا جب تک آپ کو پانی کمی دینا ہے سیمت پانی دینا کیونکہ زیادہ پانی نیوو کے پودے کے لیے جہر کے سمان ہیں تو آپ خات ڈال کے پودوں کو ایسے تیار کر لیں اب مان لیجئے آپ کے نیوو کے پودے میں فول آنا شروع ہو گیا تو آپ پودے کی گڑائی نہ کریں اور زیادہ پانی نہ ڈالیں تو اس سے آپ کا پودہ فول کو نہیں گرائے گا اب جن لوگوں کے زیادہ ہی نیوو کے پودے سے فول گر رہے ہیں پولینیشن پوری طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے جو مدو مکھی ہمارے پودے پر جو کیٹ ہوتے ہیں جو پولینیشن کرنے والے جو کیٹ ہوتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک طریقہ اپنایا ہے اور اسے ہمیں بہت اچھا اپ ڈیٹ ملا ہے وہ میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گا جس کی وجہ سے آپ کے پودے پر پولینیشن زیادہ ہوگا فول زیادہ آئیں گے تو آپ میرے ہاتھ میں یہ جو چیز دیکھ رہے ہیں لگوں گا ہر گھر میں یہ مل جاتی ہے آپ کو باجار میں بھی مل جائے گی میڈیکل کی سوق پر تو آپ کو نیو کے پودے کے لیے ہنی لینا ہے یعنی کی سہید اس کے اسپری کرنے سے ہفتے میں آپ دو یا تین بار اسپری کر دیں نیو کے پودوں پر تو اس سے آپ کے نیو کے پودوں پر جو مدو مکھی زیادہ آئیں گی پولینیشن بہت تیجی سے ہونے لگے گا نیو کے پودے کا تو اس لیے آپ کے نیو کے پودے پر جب پولینیشن ہوگا تو جو پھول آیا ہوا ہے آپ کے نیو کے پودے میں تو وہ پھول پھل میں کنوٹ ہو جائے گا اور آپ اپنے نیو کے پودے سے بھرپور پھول اور پھل لے سکیں گے تو ان پودوں پر میں اسی چیز کو استعمال کرتا ہوں تو چلیے اب ہمیں یہ جو چیزیں وہ کتنی استعمال کرنی ہیں ہم جان لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک سپری بوٹل میں آدھا لیٹر پانی لیا ہوا ہے لگوک ہم اس میں سے پانچ ایمیل کے قریب اس میں ہم استعمال کر لیں گے ایک آدھ ایمیل زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی دکھت نہیں ہے ہفتے میں آپ دو یا تین بار اس کا اسپری کر دیں نیو کے پودے پر تو اس سے آپ کو کافی بہتر اپ ڈیٹ ملے گا آپ کے نیو کے پودے میں پھول پھل کی سنکیہ بڑھ جائے گی اور آپ جیادہ طریقے سے جیادہ تر آپ اپنے نیو کے پودے سے پھل لے پائیں گے یہاں پر ہم نے ڈال کے تیار کر دیا ہے اب ہم نیو کے پودے پر اچھے سے اسپری کر دیں گے تو میں نے آپ کو بہتر طریقہ بتایا ہے نیو کے پودے سے پھل لینے کا تو یہاں پر دیکھیں ہم اس طریقے سے اپنے نیو کے دونوں پودوں پر اسپری کر رہے ہیں جو ہمارا کاغی نیو کا پودا ہے یہ ہمارا چینہ نیو کا پودا ہے جس میں کافی اچھی دیکھیں فروٹنگ بھی ہو رہی ہے اور دیکھیں تھوڑا مٹی میں بھی اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے تو میں نے آپ کو یہ طریقہ بتا دیا ہے تو دوستو ہم نے پوری طریقے سے ان پر اسپری کر کے تیار کر دی ہیں پودے اور ان پودوں کو میں ڈاریکٹ دھوپ میں رکھوں گا کیونکہ یہ سن لونگ پلانٹ ہوتے ہیں انہیں زیادہ دھوپ چاہیے کیونکہ دھوپ سے بھی پودا کافی تیجی سے بوجن اٹھاتا ہے اور اچھے سے پولینیشن بھی ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو عوصی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا آرکے گارڈنگ یوٹیوب چینل ہم سے جڑنے کیلئے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو میں آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملوں گا کسی نئے ٹوپک سا ڈینکیو